کیس کی اہم ترین سماعت کے بعد بریسٹر سلمان صفدر آ رہے ہیں بتائیں گے آج کی اہم ترین سماعت کے حوالے سے آج کی کاروائی سائفر کی دیکھیں بات یہ آج کل جب کیس ایڈجرڈ ہوا تو آج آخری دن تھا کیس کنکلوڈ کرنے کا سرکار کی جانب سے حامد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کیس میں سسٹ کر رہے ہیں اور جج صاحبان نے کل اس بات کو کلیر کر دیا کہ کل ہم اس کیس کو کنکلوڈ کریں گے اور مجھے بھی کہا پابند کیا کہ آپ کو ہم صرف آدھا گھنٹہ دیں گے کل تو آج یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا تو ایک جانب تو ایک درخواست آ جاتی ہے کہ آج شاہ صاحب کی والدہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ آج نہیں آسکے مگر ساتھ ہی ساتھ میں جو آج سرکار کی جانب سے جو ایک عجیب و غریب کام تھا جسے میں بھی کافی حیران ہوا مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے آج درخواست آئی اضافی شہادت کے لئے کس کی دانلڈ لو کی ایڈیشنل سٹیٹمنٹ اپلٹ کوٹ اب دیکھے تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ پھر مزید جس پہ سٹریٹ اوے اورنریبل ججز نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیس کا فیصلہ دو سے تین مہینے تک نہ آئے اس کا اور کوئی انگل ہے ہی نہیں ایک طرف آپ ایڈجنمنٹ مانگ رہے ہیں کہ آج کاروائی نہ کریں دوسری طرف آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ڈانلڈ لو دانلڈ لو کی سٹیٹمنٹ آنی تھی تو تفتیشی پہلے سویا ہوا تھا دو ڈھائی سال انکوائری چال رہی تھی تب وہ کیوں نہیں شامل ہوئے جس دن فیصلہ ہوا پرائل کوٹ میں ڈانلڈ لو کیوں نہیں آیا اس کی سٹیٹمنٹ وہاں کیوں نہیں آئی ایپلٹ کوٹ میں جب اپیل آ گئی تو تب کیوں نہیں یہاں پر ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواست چار سو اٹھائیس کی جو آج سمیٹ ہوئی ہے وہ تب کیوں نہیں ہو گئی جب اپیل پہ سماعت ڈھائی مہینے پہلے تین مہینے پہلے سردیوں میں شروع ہوئی رمضان سے پہلے تب کیوں نہیں وہ درخواست آئی کہ ڈانلڈ لو کے بغیر ہم کیس اپنا نہیں ثابت کرے کل جب سرکار کو بہت ٹف ٹائم ملا اور کل جب تقریباً سرکار کا کیس کہیں سے سنبھل نہیں رہا تھا تو آج جو انہوں نے اپنی درخواست دائر کی ہے نا میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ کل یہ دونوں ملزم بری ہو گئے اور کیس نہیں سنبھلا ہم سے میرا صرف اور کوئی انگل نہیں اس کو دیکھنے کا اس اپلیکیشن کو فائل کرنا اس ٹیج پر اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے کیس میں سبسٹنس نہیں ہے اور ایکوٹل ہونے جا رہا ہے اس کیس میں سو اس اپلیکیشن کو ججز نے اس پر اپنے کنسرنز دیئے اور اپنا مائنڈ بھی کسی حد تک دے دیا کہ ہم اس درخواست سے خوش نہیں ہیں کہ آپ جب کیس مکمل ہونے لگا ہے تو آج آپ یہ درخواست دے رہے ہیں یہ کب سے آپ کے علم ہیں اور آپ نے اس میں تنہی تاخیر کیوں کی اور ساتھ ہی ساتھ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر کل تو انہوں نے کا نیاب اس کو آپ اگلے ہفتے لے جائیں سو ڈائٹ ایز جب میں نے اپنی تھوڑی سی ناخوشکواری کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس ایک مقدمہ تو نہیں ہے بطور وکیل لڑنے کے لیے مجھے تو عمران خان صاحب کے کیسے صحیح فرصت نہیں ہیں سائیفر کے کیس میں کتنی اسسٹنس ہم نے دینی ہے کتنی پیشیاں ہم نے لگانی ہیں کتنی دفعہ لاہور سے آنا ہے اپنے کام چھوڑنے زندگی موت کے کیسز لگے ہوتے ہیں یہ کیس اب صلت چکا ہے تو اس میں آپ مزید فریسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ایک لیمٹ ہوتی ہے لیمٹ میں رہ کے آپ اپنے کیس کو آرگیو کریں ڈراغ کرنا چاہ رہے ہیں لمبا کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں تو آپ نے رات و رات بات نکال دیا تھا اور کیس کنٹرول کر دیا تھا اور اکیلے میدان میں آپ رہے سو ادھر آپ کو ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے اور تاریخ پہ تاریخ آپ لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک ہفتے کی تاریخ اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اور شہاد پہ لائیں گے سو ملا جولا رییکشن تھا اور اس رییکشن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ججز نے درست طور پر نوٹ کیا اور انہوں نے سخت حکم کیا ہے کہ یہ کیس کل ہی سنا جائے گا اور کل ہی نپٹایا جائے گا سو کیس کل اگر شاہ صاحب if he is unable to attend the court because of the illness of his mother tomorrow تو انہوں نے نکوی صاحب کو حکم دیا ہے کہ وہ پھر عدالت کی معاونت کریں اور کیس کس کو ختم کریں ساتھ ہی ساتھ آج جج صاحبان نے دو وقلہ کو بلایا جن کو عمران خان صاحب کی جگہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جگہ اپوائنٹ کیا تھا جج عدوس ناد زلکر نین نے عمران خان صاحب کے وقلہ کو باہر نکال گیا تو ان بچائے وقلہ سے بھی آج بڑے سوالات ہوئے کہ آپ کو اس مقدمے کی فائل کب ملیں تو ان کو اس difficult مقدمے کی جس کو ہائی کوٹ میں ہمیں آرگیو کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے انڈسٹینڈ کرتے ہوئے دھائی تین مہینے ہو گئے ہیں ان دو نوجوان وقلہ کو رات کو فائل ملی اور صبح آ کے انہوں نے عدالت میں دمہ دم مست کلندر کر دیا اور انہوں نے دس گواہ سنجیدہ سیریس کروشل امپورٹنٹ وٹنسز کی ایویڈنس دس گواہوں کی بغیر فائل پڑے بغیر فائل دیکھے بغیر جج صاحب سے مولت مانگے بغیر عمران خان صاحب سے اجازت لیے پتہ نہیں کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ ڈیوٹی پرفارم کی میں اس پر کچھ زیادہ نہیں بولا ینگ لوئیز ہیں وش دم ویل کوئی سرکمسٹانسز تھے جس میں ان کو کام کرنا پڑا مگر یہ وہ ٹرائل ہے جس کا ایک بدنما داغ ہے یہ یہ ٹرائل کے نام پہ یہ ٹرائل میں اس کو کہتا ہی نہیں ہوں کہ جو وکیلوں کو آپ باہر نکال دیں تین سو بطالس نہ ہو آدھی آدھی رات تک کام ہو رات کو بارہ بجے تک بیان ہو صبح ہو اور فٹہ فٹ جج صاحب نے جیسے بھی سیاہ کیا سفید کیا انہوں نے ایک سزا سنا دی میرا تو خیال ہے کہ جج صاحب کی اوپر بھی کاروائی ہونی جا رہی ہے اور کاروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس کیسے انہوں نے کنکلوڈ کیا اور فی ٹرائل کی کیسے انہوں نے دھجیاں بکھی رہی ہیں اس کیس میں سو ہم کل امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سائیفر کا کیس کنکلوڈ ہو جائے گا یہ دونلڈو کی اچانک سے بات خاص ہے آگئی کہ ان کو جو ہے وہ گوائی کے لیے دونلڈو کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آج اس کو جواز بنا کے تاخیر اور تاریخ لینے کی کوشش کی گئی ہے وہ آئے گا تو پھر اس کے اوپر جرہ بھی ہوگی دونلڈو مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب کانگریس کے آگے پیش ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے پہلا کام آپ کو کرنا ہے وہ عمران خان کو جا کے جیل میں ملنا ہے اور جا کے وضاحت کرنی ہے تو اس کیس میں اس کے بعد اور کیا گنجائش رہ جاتی ہے سو آئیم شور کہ دونلڈو کا کوئی پلان نہیں ہے یہ آج ساری کی ساری چیز میں نے کہ آپ کو بات میں بتانی جت ساہبان نے خود ہی اس کو بھام بھی لیا تھا جان بھی لیا تھا اور اپنا رییکشن بھی دے دیا تھا اور مائنڈ بھی ڈسکلوز کیا ہوا ہے اس پر انہوں نے آج ہی انہوں نے اس اپلیکیشن کو اس سٹیج پر کیسے دیکھتے ہیں تینکیو بری مچ کل بات کرتے ہیں بری صاحب آج کی اہم سمات مکمل کرنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں یہ مناظر ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے آہاتہ عدالت کے جہاں پہ بری سلمان صفدر صاحب نے کافی زیادہ خفقی کا اظہار کیا جب پراسیکیوٹر آج عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ مانسیرہ میں اپنے والدہ کی طبیعت کی خرابی کی باعث مانسیرہ میں ہیں جس کی وجہ سے عدالت نے آج دو سٹیٹ کونسلز سے کچھ سوالات کیے تھے بری سلمان صفدر صاحب نے اپنے جو ہے کچھ عدالت کے سامنے تحفظات رکھے تھے کہ وہ لوزانہ لاہور سے آتے ہیں ان کو ایک لمبا سفر تیہ کر کے یہاں پہ آنا پڑتا ہے جس وجہ سے عدالت نے ایک ہفتے کا جو وقت مانگا گیا تھا پراسیکیوٹر کے طرف سے وہ وقت تو ان کو نہیں دیا کل تک یہ سماعت ملتی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس وقت آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پہ شامود کریشی فیملی جو ہے ان کی بیٹیاں اور ان کی بیوی یہاں پہ موجود ہے سلمان صفدر صاحب سے وہ اپنی کچھ گپ شب بھی کر رہی ہیں تو یہ مناظر اس وقت اسلام آدھائی کورٹ کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پہ کل سائفر کیس پہ فیصلہ ہونا ہے اور یہ فیصلہ بریسر سلمان صفدر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہو چکا ہے ججز اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں اور یقیناً سائفر کیس میں امران خان اور شامود کریشی کی سزائیں ختم ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل جب بڑا کیس دوبارہ اس عدالت میں لگے گا تو جب پرسیکوٹر اپنے دلائل دیں گے تو اس کے بعد جواب الجواب دلائل ہوں گے اور پھر فیصلہ اسی وقت مقتصر سنانے کا اندیا بھی فلامت ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے دیا گیا تھا یہ جو سائفر کیس ہے اپنے منتگی انجام تک پہنچ جائے گا یہ مناظر ہیں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ سے جہاں سے بکلا آج کی حصہ دالت میں پیش ہونے کے بعد اب یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں